نمسکار دوستو میرے ایک ہاتھ میں بیتے سات آٹھ دنوں کے بھیتر دلی سے چھپنے والے اخواروں میں چھپے ویجیاپنوں کے کچھ چنندہ پنے ہیں ان پنوں میں یوگی سرکار کے گنگان ہیں یوگی سرکار کی کامیابیوں کی لمبی لسٹ ہے یوگی موڈی کی تصویر ہے اور بڑے بڑے دعبے ہیں کیا ہیں وہ دعبے وہ بتانے سے پہلے دوسرے ہاتھ میں یہ چھوٹا سا پنہ ہے یا کہیں پرچی نمہ کچھ آپ کو ایک پیج کا کچھ دکھ رہا ہوگا اخواروں میں لمبے لمبے اشتہار جو قریب قریب دو مہنے سے درجنوں اخواروں میں چھپ رہے ہیں دعبوں والے اشتہار یوپی کے چوک چورہے سڑکوں جلوں قسموں میں پوسٹر اور بیلر بڑے بڑے لگے ہیں انہی دعبوں کے ساتھ اور ہر اخوار کے پنے رنگے ہوئے ہیں یوگی کے دعبوں کے ساتھ یوپی کیسے ہر چیز میں نمبر ون ہے وکاس کے ہر پیمانے پر یوگی کے راج میں یوگی نے یوپی کو کیسے نمبر ون بنایا ہے ہر اخوار میں لگاتار ویجیاپن گاؤں گاؤں گھر گھر خوشحالی کا راستہ اگر ایسے ویجیاپنوں کے لسٹ اگر میں نکالوں بیتے دو مہنے کے بھیتر کے ویجیاپنوں کی تو سیکڑوں پنے ہوں گے لیکن سیکڑوں پنوں میں جو کچھ چھپا ہے اس چھپے ہوئے پنوں میں جتنے دعوے ہیں ان دعوے کو پنچر کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا یہ پرچہ یا یہ چھوٹی سی خبر یا چھوٹا سا انڈیکس یا یہ چند آکڑے کافی ہیں کیا ہے ان آکڑوں میں دراصل دوستو ان آکڑوں اور ان دعووں ان دونوں کے بیچ کی کھائی کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو دیوالی کے شوکامنا ہے آج دیوالی ہے روشنی کا پرب ہے آپ دیپ جلائیں دیے جلائیں ممبتی جلائیں گھر پریوار پریویش کو روشن کریں ساتھ میں یہ بھی کہ من کو روشن کرنے والا بھی ایک دیا ضرور جلائیں کیونکہ آج کی تاریخ میں اس دیے کی سب سے ادھیک ضرورت ہے آپ کا جہن روشن ہو آپ کا من روشن ہو اور اگر آپ کے بھیتر نفرت کا کوئی کیڑا کہیں بھی کل بلاتا ہو تو اس روشنی میں وہ کیڑا بھی دفن ہو جائے شبکامناوں کے ساتھ ان آکڑوں پر آتے ہیں اور کیا میں دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں یہ بتاتا ہوں اس پرچی میں کیا ہے اس سے پہلے ایسے ایسے ویگیاپن چھپے ہیں ان ویگیاپنوں پر کئی بار میں نے بات کی ہے جیسے 24 پنے انڈیا ٹوڈے میں چھپے تھے ویشش پریششت ہے 24 پنوں کے آخری میں ہر ماملے میں یوپی نمبر ون اور پہلے پنے پر کرمیوگی یوگی آدیتنات اور یوگی آدیتنات کی سرکار نے کیسے نیتی نیت اور نیوجن سے یوپی کو وکاس کے ہر پائمانے پر کیسے دیش کا نمبر ون پردیش بنایا اس کے دنیا بھر کے آنکڑے ان آنکڑوں میں یہ بھی کہ یوپی میں روزگار کی بارش ہو رہی ہے گھر گھر روزگار ہے سوہ تین کروڑ یوپاوں کو روزگار ساڑھے چار لاکھ نوکریاں روزگار کی ریل چل رہی ہے یہ ویڈیاپنوں میں اخواروں میں چھپ رہا ہے لیکن میں نے کیوں کہا کہ ان سارے دعووں کو پنچر یہ آنکڑے کرتے ہیں اور یہ آنکڑے کہاں چھپے تھے کل کے دہ ہندو اخوار میں یہ آنکڑے چھپے تھے اب ان آنکڑوں کو سمجھ یہ اور سمجھ یہ کہ سرکاری آنکڑے سرکاری دعوے اور سرکاری ویڈیاپن کے آدھار پر جو پننے آپ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں جس میں کئی بار ویڈیاپن اور خبر کا فرق بھی مٹ جاتا ہے کئی بار پتا نہیں چلتا اتنی باریکی سے اتنی چالاکی سے لیکھ آرٹیکل یا خبریں چھپی ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خبر ہے یا ویڈیاپن ہے یا پریششت ہے نیچے چھوٹا سا کچھ لکھا ہوتا ہے کنڈیسن اپلائی ٹائپ کا لیکن ان سب میں جو دعوے ہیں اس کی پول کھولنے کے لیے یہ آنکڑے ہیں ان آنکڑوں میں کیا ہے دوستو یہ کل کے اخوار میں خبر چھپی تھی خبر کیا جو آنکڑے چھپے تھے اور صرف ایک ہندو اخوار میں دیبالی کا ماحول ہے موسم ہے اور ایسے سمجھ میں جب ہمچل میں بی جے پی کو جھٹکا لگا بنگال میں جھٹکا لگا اپچناؤں میں جھٹکے کے بعد کے اندر سرکار نے پیٹرول کی قیمتیں ڈیجل کی قیمتوں میں کچھ راحت دینے کا فیصلہ کیا وہ راحت اوٹ کے موہ میں جیرے کے فورن کی طرح ضرور ہے ڈیجل پر دس روپے کا اتفاد سلک کم ہوگا پیٹرول پر پانچ روپے کچھ راجیوں نے اپنی طرف سے پہل کی اس کا فرق یہ پڑ سکتا ہے کہ کچھ جگہ بارہ روپے چودہ روپے پندر روپے تک ڈیجل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہو سکتی ہے لیکن یہ تب جب اپچراؤں میں بی جے پی کو جھٹکا لگا اسی سے سمجھئے جب بی جے پی کو لگتا ہے کہ جھٹکا لگ سکتا ہے تو کچھ قیمتیں کم ہوتی ہیں لیکن کیا یہ کافی ہیں اگر قیمتیں دو گنی ہوئی ہیں تو اس میں سے دس روپے بارہ روپے کی راحت کا کیا مطلب ہے وہ آپ گوھر کریے گا لیکن یہ آکڑے کیا ہیں یہ آکڑے پبلک ایفیرس انڈیکس ہیں PAI 2021 اور ان آکڑوں میں کیا کہا گیا ہے یوگی سرکار کے تمام سیکلوں ویڈیاپنوں کے اُلٹ اس کے تحت سرکار کے کامکات کا ویشلیشن ہوتا ہے ایکویٹی گروت اور سسٹینیبیلٹی کے پیمانے پر سرکاروں کی رینکنگ تیہ ہوتی ہے نیشنل ہیلتھ میشن منرے کا جیسی بڑی بڑی جو یوجنائے ہیں جو کلیانکاری یوجنائے ہیں ان کے ایمپلیمنٹیشن پر آنکڑے بنایا جاتے ہیں کہ ایمپلیمنٹیشن کیسا رہا لوگوں کو کتنا فائدہ ہوا سرکار نے کس دھنگ سے کام کیا اور اس دوہزار اکیس کے انڈیکس کو تیار کرتے سمیں جو اس آنکڑے کے ساتھ جو اوپر جانکاری ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ دوہزار اکیس کے آنکڑے تیار کرتے سمیں کورونا کال میں سرکاروں کی تیاری اور ریسپونس کا بھی وشلیشن کر کے یہ ڈیٹا تیار کیا گیا ہے اب اوورال اگر اس ڈیٹا کی بات کریں تو یوپی جو یوگی سرکار کے مطابق ہر معاملے میں وکاس کی لہر چل رہی ہے ہر معاملے میں نمبر ون ہے یہ وگیاپنوں میں ہر روج آپ کے پاس پہنچ رہا ہوگا لیکن اس آنکڑے کے مطابق پبلک افیرز انڈیکس کے مطابق ہر معاملے میں یوپی نیچے سے فسٹ نیچے سے فسٹ کیسے اب اس میں اس انڈیکس میں کئی پیمانے جو لیے گئے ہیں اس میں تین پیمانے خاص طور سے ایکویٹی حصے داری جن حصے داری تو اس میں کہا گیا ہے کہ پبلک کی حصے داری کو سمجھنے کے لیے پالیسی میکنگ میں بھاگی داری کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے سرکار کام کرتی ہے پالیسی نردھارن میں جنتا کی کتنی سنی گئی اس کو لے کر ایک انڈیکس ہے اور اس انڈیکس کو ایکویٹی انڈیکس کہتے ہیں اس انڈیکس میں یوپی اٹھاروے نمبر پر ہے ساترہوے نمبر پر اوڑیسہ ہے سولہوے نمبر پر کرناٹک ہے لیکن گجرات پہلے نمبر پر ہے تو یہ تو ایکویٹی یوپی کی بات ہے ایک گروتھ انڈیکس ہے گروتھ انڈیکس میں دیکھا جاتا ہے شکچہ سواست اور روزگار سمیت وکاس کے پیمانے پر راج نے کیسا کام کیا اب گروتھ انڈیکس میں بھی اگر دیکھیں گے تو گوھر سے سنیے گا سولہ نمبر پر ایم پی کس کی سرکار ہے بی جے پی کے پندرہ سالوں سے اب تو زیادہ ہوئے بیچ میں کملنات ایک سال کے لئے قریب قریب تین بار لگاتا شیوراج جیتے چوتھی بار کورسی جھپٹ کر کے پھر شیوراج مخی منتری ہیں سولہوے نمبر پر سترہوے نمبر پر یوپی نیچے سے سیکنڈ اٹھاروے نمبر پر بیہار اٹھارا راج بڑے راج اس انڈیکس میں اٹھاروے نمبر پر بیہار کس کی سرکار نیتیش کمار کی بی جے پی کے گٹ وندن کی بیچ کے کچھ وقت کے لیے آر جے ڈی کے ساتھ ان کے اس رشتے اور ساجہ سرکار کو چھوڑ دیں تو تو سولہ سترہ اٹھارہ تینوں پر بی جے پی سرکار ہے لیکن یوپی پر یہ انڈیکس تیار کیا گیا ہے اب آتے ہیں سسٹینیویٹی سسٹینیویٹی پر دیکھیں گے تو وہاں بھی یوپی نیچے سے فسٹ اٹھاروے نمبر پر ہے بیہار سترہوے نمبر پر ہے بنگال بھی سولہ نمبر پر ہے لیکن چلیے بنگال کی بات ابھی بے معنی ہے بنگال میں جو ہونا تھا جنتہ نے فیصلہ سنا دیا بات یوپی کی اس لیے کہ بڑے بڑے اخواروں میں اشتہار لگاتار رام راج کے دعوے یوپی میں کیے جا رہے ہیں اور رام راج کا وعدہ بھی تھا دوہجار سترہ میں کہ یوپی میں آئیں گے تو رام راج جلائیں گے لیکن رام راج کیسے آیا اگر ان آنکڑوں کے پیمانوں پر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یوپی ایک طرح سے نیچے سے فسٹ یا سیکنڈ ہے اور فسٹ ڈی ہے لیکن بڑے بڑے دعوے کی حقیقت کیا ہے کیا کبھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اس شاہ چار دن پہلے کہتے ہیں کہ یوپی میں سولہ سال کی لڑکی گہنوں سے لد کر کہیں بھی آدھی رات کو رات بارہ بجے جا سکتی ہے تو کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ ان سی آر بی کے ڈیٹا ان سی آر بی کے آنکڑے کیا کہتے ہیں ان سی آر بی گری منترالے کے عدین ہے وہ گری منتری ہے کیا انہیں پتا نہیں کہ یوپی میں ان سی آر بی کے آنکڑوں کے مطابق ریپ کی کوشش ریپ کے بعد ہتیا اور ریپ کے ماملے میں یوپی ٹاپ تھری میں ٹاپ تھری اور کچھ کچھ ماملوں میں نمبر ون تو پھر یہ کس طرح سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ آدھی رات کو لڑکیاں رات کو بارہ بجے سونے کے گہنے سے لدی فدی سکوٹی سے جا سکتی ہے یوپی میں پچھتر جلے ہیں پتا نہیں آپ کس جلے میں رہتے ہیں کیا آپ یہ دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے پریوار کی کوئی لڑکی یا محلہ آدھی رات کو گہنے سے لد کر کسی بھی علاقے میں سکوٹی سے ایسے جا سکتی ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑے بڑے دعوی اور بہت بڑی بڑے باتیں چناؤ کے ماؤسم میں صرف اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو باقی مکھ مدوں سے بھٹکا کر یہ بتایا جائے کہ کیسے ہم نے رام راج کی بنیاد رکھتی آئے ادھیا میں دیوالی کا ات سو لاکھوں دیوں کے ساتھ ایک رام راج کی پریکلپنا کو ساکار کرنے کے دعووں کے ساتھ وہ تصویریں بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر یہ حقیقت ایسی ہی ہوتی کہ اگر یو پی میں سب کچھ خوش شال ہوتا سڑکیں زبردست روزگار کی بارش ہر گھر میں سے بے روزگاری ختم شچہ کا یہ پیمانہ کہ ہر گاؤں میں سکول اور کالیج کھل گئے ہوتے تو شاید میں کہتا کہ ہاں واقعی رام راج جا گیا آج دعوی کیا جا رہا ہے کہ گھوشنا پتر کے سارے دعوے گھوشنا پتر کے سارے وعدے پورے کر دیئے گئے اگلے چار مہنے بعد یو پی میں چھناو ہے دو مہنے میں یو پی کے الگ الگ جلوں میں گیا ہوں سات تاریک کی آٹھ تاریک سے پھر یو پی کی یاترہ پر نکلوں گا دیوالی کی وجہ سے بیچ میں اور کچھ گھرے لوں کام کی وجہ سے بیچ میں میں نے جانہ کم کیا تھا لیکن پھر سے یاترہ شروع کروں گا آپ کے علاقے میں بھی آوں گا جاننے کی کوشش کروں گا کہ واقعی اگر ایسے دعوے کیے جا رہے تو ان دعووں کی زمینی حقیقت کیا ہے آپ میرے مددگار ہوں گے آپ بتائیں آپ کے علاقے میں وہ بھی بتائیں میرا میل آئی ڈی ہے اجیت انجم دوہجار بائس ایڈ دریٹ جی میل ڈاٹ کوم تاکہ میں آپ کے علاقے میں آ سکوں لیکن وستار سے ضرور لکھیں ساتھ میں اپنا فون نمبر دیں آج کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب بڑے بڑے ایسے دعوے اخواروں میں ایسے اشتہار چھپتے ہیں تو ان اشتہاروں پر جانے کی بجائے دماغ لگائیں واتسپ کے ذریعے مول مددے مول سوال روجگار سے جڑے ہوئے وکاس سے جڑے ہیں شکچہ اور سواس سے جڑے ہیں وقت ایسا ہے کہ آنے والے دینوں میں آنے والے مہنوں میں تالیبان پاکستان اور ان سب کے بیچ مسلمان یہ مددہ لانے کی کوشش اس لیے ہوگی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سب سے آسان نیریکٹیب ہے اور سب سے آسان اوپائے ہے کہ لوگوں کے دماغ میں زہر بھرو ایک دھرم وشیس کو ٹارگیٹ کرو قبرستان اور سمسان آپ نے دوہجار سترہ میں دیکھا پردھان منتری موڈی نے خود کہا تھا فربری میں فتح پور سے ایک ریلی میں اور اس بار امیش شاہ اتراخن میں جا کر نماز کا ذکر کر چکے کہ کیسے ہائیوے پر نماز کے دوران ان کی ان کا کافلہ روک دیا جاتا تھا شکروار کا ذکر کر چکے تو آنے والے سمیں میں یہ بہت کچھ ہونا ہے یوگی عادتنات بار بار پاکستان دشمندیش جو پاکستان کی طرح پاکستان کی بھاشا بولے گا اسے کچل دیا جائے گا یہ ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں دماغ لگائیے اور بی جے پی تو چاہتی ہے کہ اس چناؤں میں مہنگائی بیروزگاری سارے سوالوں کو آپ دفن کریں اور آپ تین سو ستر رام مندر مسلمان نافرت پاکستان اور ان سارے مددوں کو گلی چاہ رہا ہوں پر اسی مددوں میں اُلجھے رہے اور آپ کو لگے کہ راشت بھکتی کے لیے دیش کے لیے یہ سرکار کتنی ضروری ہے اور باقی جو اس سرکار کے ساتھ نہیں ہے یا اس سرکار سے ان کی نیتیوں سے حسامت ہوتے ہیں سب دیش ویرو دی ہے اور یہ نیرٹیب اگر آپ بینا سوچے سمجھے اپنے جہن میں اتارتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں کیونکہ لوگ تنتر میں ضروری ہے کہ اپنے سوال زندہ رکھئے اور وہ سوال سرکاروں سے پوچھئے ان وعدوں کی فہرست رکھئے اور ان سے پوچھئے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ ہوا کیا جو آپ نے ہمارے گاؤں ہماری گلیاں ہمارے چوڑہائے ہمارے محلے ہمارے جلے ہمارے علاقے کے لیے جو وعدے کیے تھے وہ ہوئے کیا جو چنے ہوئے جن پرتنی دی تھے انہوں نے جو تصویریں دکھائے جو حسین سپنیں دکھائے وہ پورے ہوئے کیا اگر وہ ہوئے تو آپ دماغ کھول کر تیہ کریے اور اگر نہیں ہوئے تو سوال پوچھئے اس جال میں مت فس یہ کہ تین سو ستر ہٹ گیا رام مندر بن گیا ٹرپل طالع کا قانون بن گیا پاکستان کو ہم نے انتظام کر دیا چین کو ہم نے خدیر دیا یہ سارے نیریٹیب اور تالیبان آ جائے گا اوپر سے یہ سارے نیریٹیب صرف آپ کے بھیتر ایک دھرم وشیش کے پرتی نفرت کا جہر بھرنے کے لئے کیا جا رہا ہے سچیت رہے سترک رہے دیوالی بنائیں پھر ملاقات ہوگی میری آٹھ تاریخ کے بعد سے لگاتار اس بیچ اگر کھوی ویڈیو کر پایا وہ بھی کروں گا لیکن آٹھ تاریخ کے بعد یو پی کے جلے جلے گھوموں گا آپ سب سے ملاقات ہوگی میل ضرور کریں نمسکار